اگلا سوال ہے ساتھی ہمارے یہاں پر ساتھی کچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی بیوی حالت سوگ میں ہو تو اس کے لئے آسمان میں کھلا بیٹھنا نہیں جائز ہے اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے بھائی دیکھئے یہ سب واہیات ہیں جیسے کہ یہ ہے اب اسے سفید کپڑا پہننا چاہیے ہے کہ نہیں ہے اور نیا کپڑا لاتے ہیں سفید جہاں زینت سے منع کیا گیا ہے وہ تو اس کے لئے زینت لا کر کے اس کو خرید کر کے دے رہے ہو سفید کپڑا ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لئے یہ نہیں زیب و زینت یعنی جو خوبصورت کپڑے ہوں اچھے ہوں نئے ہوں ایسے نہیں سادھے اگر نیا بھی ہے اگر ضرورت ہے تو سادھے ہونا چاہیے نا جس سے خوبصورتی ظاہر نہ ہو جس سے یہ � وہ زیب و زینت یعنی خوبصورت اختیار کر رہی ہے اور اس کے لئے سورج نہ دیکھنا یہ تو کہیں بھی وارد تھی تو زمانے جاہلیت کی ہے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہوتی تو اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا اور جو ہے نہ کھانے کو نہ پانی ملتا نہ نہانے کو اس طریقے سے کتنا سال بھر یہ کتنا رہ جاتی تھی اور اس میں اتنی بدبو پیدا ہو جاتی تھی بسا اوقات اس کو باہر نکالا جاتا تھا کسی بکری کو سنگائے تو بکری اس بدبو کی وجہ سے جو ہے وہ ب بے ہوشیں گگر جایا کرتی تھی تو یہ وہی جہالت کی بات ہے جو آج لوگ لے آ رہے ہیں کہ باہر نہ نکلیں جب اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے سوگ والی عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ بسا اوقات اپنا دل بہلانے کے لئے دوسرے گھر بھی جا سکتی ہیں البتہ سونے کے لئے کہاں آئیں گی زیارت ہے علاج ہے اس کے لئے جا سکتی ہیں اسی طریقے سے اگر وہ کام کرنے والی ہے تو کام پہ جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگ خیت میں جانا ہے تو وہاں بھی جا سکتی ہے یعنی سوگ کا یہ معنی نہیں کہ دنیا کے تمام کاموں سے کٹ کر کے رہ جائے سوگ کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ اپنی حیرت سے یہ ظاہر نہ کرے کہ ہاں بھائی یہ کوئی شادی شدہ یعنی ایسی عورت ہے جس سے شادی کے رغبت رکھتی ہے یہ اصل معنی ہے وہ کھلے آسمان میں رہے کھلے آسمان کے نیچے رہے چھت کے نیچے رہے وہ اس کے اوپر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلر کے کپڑے بھی وہ پہن سکتی ہے بالکل کلر کے کپڑے پہن سکتی ہے رنگین کپڑے پہن سکتی ہے اپنے پرانے کپڑے جو وہی پہنے وہ اپنے اس کے لئے نئے کپڑے لے آنا اور سفید کپڑے لے آنا یہ تو بالکل چہالہ تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا کسی عورت کے پاس نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں اور پرانے کپڑے بھی ہوتے ہیں تو اس کو تخصیص کرے گی وہ بھائی دیکھئے نئے کپڑے دو سکتی ہے ایک کپڑے نئے رہتے ہیں بلکہ پرانے کپڑے رہتے ہیں بہتے خوبصورت رہتے ہیں ہے گا نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ نوارے کی دعوت دیتے رہتے ہیں تو ایسے کپڑے نہیں ہیں نئے ہیں یا پرانے ہیں بالکل ساتھے بہتے سے بعد کپڑے رہتے ہیں یادی ملکل ہیں جیسے کام کاج کرتے بہت پہنے ہیں تو کوئی حرد نہیں اس میں یہاں پر اور کیا کیا کسی سوگ والی عورت یا سوگ والی عورت کے لئے جائز ہے کہ کسی فنکشن وغیرہ میں وہ شریک ہو سکے میں فنکشن وغیرہ میں شاہد بات وہ تو ایک خوشی اور اس کی جگہ ہے وہاں پر شریک ہونا اس کے لئے نہیں ہے لیکن بساوقات بعض رشتہ داروں کے شادیوں کا معاملہ رہتا ہے وہاں نہ جائیں تو بساوقات کیا ہوتا ہے ناراضی یا اور کوئی یا نہیں کوئی ضرورت ہی پڑھ سکتی ہے اپنے دو مہین ایک بعد اپنی بیٹی ہی کی شادی اپنے بیٹے ہی کی شادی ہے تو بلکہ سادے مہدے الفاظ میں رہے خوشبو نہ لگائے زیورات نہ استعمال کرے ہے کہ نہیں اور جو ہے جیسے سرما وغیرہ یہ ساری چیزیں نہ لگائے عام لباس کے اندر رہے کوئی بات نہیں البتہ یہ ہے کہ شام کو اپنے گھر میں ہو سونے کے لئے واپس آ جائے یعنی حالت سوگ میں وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرا سکتی ہے کرا سکتی ہے اس میں کیا ہے کوئی حرجہ نہیں شریک بھی ہو سکتی ہاں بھائی دنیا کے سارا کارو بارو ایسے چلتا رہے جو پہلے چلتا رہا ہے یعنی شادی میں شریک ہونا مطلب ایک خوشی کی بات نہیں ہوگی بھائی تو اس سے کہا ہے کہ وہ ناراض رہے ہر دم روئے یہ کہاں ہے وہ شادی میں ایک ضرورت کے تحت اگر وہ بیٹے یا اس کے اندر شریک ہو گئی تو اس کا یہ کانا مانا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اپنی حیث سے ظاہر کریں بھائی یہ شادی شدہ عورت نہیں ہے یعنی اسی طریقے سے دوسرے رشتداروں کی بھی شادی میں بلا عذر کے جا سکتی ہے میں یہ نہیں کروں بلا عذر کے بلا عذر کے اسے اپنے گھر تھے نہیں جانا ہے کوئی کام ہو یعنی خاص رشتدار ہوتے ہیں ناراضی کی سبب بن سکتا ہے وہ عذر قبول نہیں کر رہے ہیں بہت مجبور کر رہے ہیں یعنی بہت سجیدیں ہو سکتی ہیں نہ جائے تو وہاں رشتدار ایک ٹوٹے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی عذر ہونا چاہیے سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارثہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یاقوب عزیز 00966508959707 وارثہ پر سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ